نمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم پیانکنکس کی تارگیٹ جون کے بارے میں اور پلیئرز کے بارے میں جو انس جون میں فٹ ہو سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر بات کریں دوستو ہم پیانکنکس کے خالی بلینس کے بارے میں جن پر پیانکنکس کو پلیئر چاہیے تو ان کو نمبر تین پر ایک اچھا انڈین بیٹسمن چاہیے تو دوستو جے جا سکتے ہیں بہت ہی ایکسپیرینس پلیئر منیش پانڈے کے اوپر کیا سبرت جو کہ اچھے ابرتے ہوئے ستارے ہیں جن جو دلی کیپٹل میں سامل تھے پچھلے سال بٹ انہیں اتنا اچھا موقع اور ان کا پردستن بھی اتنا ابر کر نہیں آیا تو انڈیا کے ابرتے ہوئے انکیپٹ پلیئر روحن کنومل کے اوپر پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے تو نمبر تین پر کھلانے کے لئے پنجاوکنکس ٹیم کین بیلیم سن کے بھی اوپر جا سکتی ہے جو کہ ریسنٹ ٹائم میں نیوی لینڈ ٹیم کے کیپٹن ہے تو دوزار بائی میں گوجب کا پردستن کرنے والے پلیئر رائیلی روسو کے اوپر بھی پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے تو دوزار انیس کے بعد گائب ہو جانے والے پلیئر کے داریاد جن کا پردستن بلکل بھی اچھا نہیں رہا دوزار انیس برلڈ کپ کے بعد انکر پر بھی پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے تو دوستو اس لسٹ میں میں سرپرائز انٹری کرنے والا ہوں ٹیم پنجاوکنکس کے دوزار بائیس کے کیپٹن میک اگربال کی میک اگربال کو دوستو پنجاوکنکس ٹیم جرور ٹارگٹ کرے گی دوہیار بائیسہ ای پیل سوری دوہیار تئیسہ ای پیل کے آکسن میں تو دوستو اگر ہم بات کریں ان کے آگے پلیئر جو چاہیے تو ان کو چاہیے دوستو نمبر چھے پر کھلانے کے لیے ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر جا سپن بالنگ آل راؤنڈر چاہیے دوستو جو کی اچھی تابر توڑ بیٹنگ کرے نمبر چھے پر آ کر اور اچھی بالنگ کر کر دے تو دوستو سیم کرن کے اوپر بھی پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے جو کہ ابھی ٹی ٹوانٹی برلڈ کپ کے مین آف سیریز پلیئر رہے ہیں تو اور بین سٹوکس پر بھی جا سکتی ہے جنہوں نے ٹیم انگلینڈ کو جتانے کے لیے اچھی پاری کھیلی تھی فائنل میچ میں اور ایک اچھے سٹرائک ریٹو والے پلیئر کیمران گرین کے اوپر بھی پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے تو پیسے سال ان میں ہی سامل پلیئرک مانکڑ کے اوپر بھی پنجاوکنکس ٹیم میں ایک بار پھر سے جا سکتی ہے اور سنویر سنگ جو کہ پنجاوکنکس ٹیم کے اوبرتے ہوئے ستارے ہیں بہت ہی اچھے گجب کے سٹرائک ریٹو اور اچھی بالنگ کرتے ہیں بہت ہی لمبے لمبے چھکوں کے لیے جانے جاتے ہیں انکر بھی پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے اور ساکیویل حسن ہو چکے ہیں جو کہ ابھی ریسینٹ ٹائم میں انڈیا بگلنا دے سیریز میں اچھا پردرسن کر رہے ہیں ان کے اوپر پنجاوکنکس ٹیم جا سکتی ہے اور دو یار بائس کے بیسٹ آلڈر آنٹر میں سے ایک سکندر رجا ان کو بھی پنجاوکنکس ٹیم دو یار تیس ای پیل کے اوکسن میں بائے کر سکتی ہے تو دوستو ان کو فاسٹ بالنگ اور سپن بالر بھی چاہیے پنجاوکنکس ٹیم کو تو پنجاوکنکس ٹیم دیکھ سکتی ہے جو سوال لیٹل کی طرف جو کہ اچھے بالنگ جو کہ اچھے بالنگ کرتے ہیں تو دیکھ سکتی ہیں بیب روڑا کی طرف جو کہ پنجاوکنکس ٹیم کا ہی حصہ تھا ای پیل دو یار بائس میں تو پنجاوکنکس ٹیم نے ان کے جیادہ پرائس پوائنٹ کے کارنے نے ریلیز کر دیا اور عشانت شرما جو کہ ایک بہت ایکسپیرینس پلیئر ہیں ریز ٹوپلی کی طرف دیکھ سکتے ہیں پنجاوکنکس ٹیم جو کہ اچھے لینڈ کی طرف سے آنے والے فاسٹ اور ریبر سپنگ بولر ہیں اور میٹہ ہینڈری کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی ایکسپیرینس پلیئر ہیں بی کریپا کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیجیہ جائر ٹروفی کے ہائیسٹ بکٹر ٹیکر ہیں اور دسمنتہ چمیرہ جو کہ سری لنکا کی طرف سے بیسٹ بولر ہیں جو لخنو سوپر جائنٹ کا حصہ تھے انہوں نے اچھی بولنگ کی تھی پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا لخنو سوپر جائنٹ نے انہیں کیوں ریلز کیا تو سپن بولر میں پنجاوکنکس ٹیم آدل راسد کو ایک بار فرسے ٹارگٹ کر سکتی ہے ایڈم جمپا کو ٹارگٹ کر سکتی ہے دوستو اور اگر بیڈیو پسند آئے تو آپ بیڈیو کو لائک اور جانت کو سسکرائب رول کر دیجئے